جن کے کوک سے اللہ کے ولی پیدا ہوئے حافظ قرآن پیدا ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی کہاں سے آئے آپ کے کوک سے آئے اور تو اور جنید بغدادی کہاں سے آئے ماں کے کوک سے پیدا ہوئے حضرت بائزید بستامی کہاں سے پیدا ہوئے ماں کے کوک سے پیدا ہوئے یہ تمام فضائل آپ کے ہیں یہ تمام فضیلتیں آپ کی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے اسی مان مریادہ کے اندر رہ کر آپ اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے مقام دوبارہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ اس دھرتی پر جو بھی دعا کریں گے اپنی اولاد کے لیے وہ دعا آسمان پر قبول ہوتی بے رکیت بات چل رہی تھی کہ اس آدمی نے ہم سے کہا کہ مولانا آپ نے تو بات کی اپنے قرآن کے مطابق لیکن آپ نے بات نہیں کی ہمارے شاستر کے مطابق ہم نے کہا کہ دیکھی ہمارا جو اسلام ہے محمد الرسول اللہ جو شریعت کو لائے ہیں یہ شریعت ایک ایسی شریعت ہے آدمی جب اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے ساکھ لفظوں میں کہا گیا نراشن سمباجنم باجننی شہدیرم پوشنم سنمیریم رکم ندرکادا وسوا سدانبو وشو سممانو اہنسو نشپی پرتا نراشن سکی جیون سمست شکشائیں لوگوں کے سن مارگ کا درپن آئینہ ایک ایسا آئینہ ہے جس پر دیکھ کر اپنی زندگی گزار کر کے اپنے آپ کو لوگ سدھار سکتا اسلام یا اسلام کا حکم یا کوئی بھی فرمان لوگوں کو اس دھرتی کے اوپر بھی مکتی دیتا اور مرنے کے بعد بھی مکتی اس کو پرافت ہوتی اسلام جوہ شراب بے پردگی بیمانی ایاشی کو غلط تھیراتا اور ایک سوشن ظلم و ستم سے مکت سمات کی ایک اصطاق نہ کرتا اسلام کا مین اور ضروری وشہ یہی لیکن میرے مسلم بھائیو اتنی ساری اچھائی کے باوجود بھی یہ صرف اچھائی آپ کے قرآن میں نہیں دنیا کا کون سا گرمت آپ کھول کر مجھے دو اور کہو کیا بللہ صاحب اس کے اندر پردے کے بارے میں نہیں اس کے اندر نماز کے بارے میں نہیں اس کے اندر ایک اللہ کے بارے میں نہیں آپ کھول کر دو میں بتاؤں گا کہ اس دھرم کے اندر کون اچھائی ہے کے نہیں اچھائی ہے لیکن وہ مانتے نہیں وہ پڑتے نہیں جن اچھائیوں پر ہم عمل کرتے ہیں ان اچھائیوں کا ذکر ضرور ہے جیسے یہی پردے کی بات ہے قرآن میں ہے قلی المؤمناتیہ کیا اور گرنتوں میں نہیں اور گرنتوں میں ہے یہی گروہ لو اور یہی لال بجکر لو بھگوہ دھاری لو جو کہتے ہیں کہ قرآن ظلم کا پاتھ پڑھاتا ہم کہتے ہیں کہ قرآن ظلم کا پاتھ نہیں پڑھاتا اگر قرآن پردے کے لیے پردے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا ہے تو وہی پر رگویت بھی پردے کی اہمیت پر روشنی ڈالتا اور کہتا ہے ادھا پشیستی مو پریسن ترام پادکوہر ماتے کوشل پکو سمات کے بہو بیٹیوں سے کہو کہ وہ اپنے بیوٹی کو ان کے نرمان لوگوں کے سامنے نہیں کھلنے چاہیے وہ عمل نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرد عورت برابر یعنی عورتوں کو بھی کپڑے مرد کا پہنا دیتے ہیں وہ ٹی وی ایم تر ہے وہ تو پورا مرد ہی بن چکی وہ تو مقابلہ کرنے پیان جاتی ہے مردوں کے کہ تو ہم نرمان 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 عورت سے مرد بننا چاہتی ہو ایسے الیٹرک اور جہالت کی بنیاد پر ایسی سوچ پیدا ہوتی ورنہ اسلام کا ایک ایک اچھا حمل دنیا کے ہر گرمتوں کے اندر موجود ہے میرے مسلم بھائیوں میرے نوجوانوں اگر آپ نے نہیں سوچا اگر آپ نے صرف دنیا کے غلط دریتی رواج پر آپ نے عمل کیا تو بنی اسرائی اس قوم کی وہ اس اس تاریخ کی اس دھرتی کی وہ قوم ہے جس کو اللہ نے تمام تر انعامات کے بارش کیے تھے لیکن ہر دھرمی کی بنیاد پر بغاوت کی بنیاد پر قرآن حدیث کو نہ ماننے کی بنیاد پر چالیس سال تک واضیتی میں وہ قوم بھٹکتی رہی کون؟ بنی اسرائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم آج ہمارے جوانوں کو دیکھئے تو بھٹک رہیں ولن تائنزے کی تیاری مہنوں سے کرتے ہیں کہ آج میں اپنی گل فرین کو روز دوں گا گلاب کا پھول یہ دن کس لیے ہوتا؟ نہیں جانتے ہیں تو میں جنا دیتا ہوں یہ دن چودہ فبری روم کے اندر روم رومن ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا روم کے اندر چودہ فبری دو سو انتر ایسری کے اندر اس ظالم بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا اس نے ایمپلومین کیا ایک سوچ ایک تھوڑ ایک کرولٹی ایک وائلن لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا یہ جتنے بھی سینہ ہیں آرمیز ہیں وہ شادی نہیں کریں گے وہ کسی عورت سے محبت نہیں کر سکتے کسی لڑکی سے محبت نہیں کریں گے کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ محبت کریں گے اگر وہ شادی کریں گے تو شادی کے بعد یہ سوچیں گے کہ ہم آرمی ہیں ہم جائیں گے مقابلے کے لیے ہماری موت ہو جائے گی جیسے آتھ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی کہ آتھ تشمیر کے اندر فلواری یا فلوہ کوئی جگہ کا نام ہے وہاں پر آتھ آتن بادیوں نے حملہ کیا اور آٹھ جوان شہید کر دیئے گئے یہ ہندوستان کی نکمے سرکار کی سب سے بڑی دلیل صرف زبان میں اور جملے لمبے لمبے ان کے اور پروٹیکشن کچھ بھی نہیں تین ہزار کڑور روپے مجسمیں بنانے میں خرچ کر دیتے ہیں اور سیکیوٹی کے لیے آتھ انگباد سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں انہوں نے آٹھ جوان کو شہید کیا آٹھ کی تاریخ کے اندر آتھ انگباد حملے میں وہ جوان مار دیئے گئے تو اسی طریقے کا کون سکھ دو سو انہتر عیسوی کے اندر روم کا ایک بادشاہ تھا میں حقیقت اور ہسٹری بتا رہا ہوں والنٹائنس ڈیل کا یہ والنٹائنس ڈیل کیوں منایا جاتا اور کیسے منایا جاتا اور آیا کہاں سے کس فارم اس سرمینی سے پانی کون ہے اس کا اتحاس رچنے والا کون ہے کیوں اس کو لوگ مانتے ہیں آپ کو بڑا تاجب ہوگا آپ کو بڑا اخسوس ہوگا کہ کیسی من گھڑک باتیں چلاتی جاتی ہے تو پوری دنیا کے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لیکن جو صحیح نظام ہے جو مکمل نظام اسلام اور قرآن کا اس کو لوگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہر دھرمی کی حد ہو گئی تو اس رومن بادشاہ نے یہ کہا آرمی اور فوجیوں کو کو تم شادی مت کرنا شادی کرو گے دماغ منتشر ہو جائے گا اور جب دماغ منتشر ہو گا تو تم کمزور پر جاؤ گے دشمن کا مقابلہ نہیں کر باؤ گے تو انہوں نے محبت کے اوپر بین لگا رہا گیا کسی بھی لڑکی کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی محبت نہیں کر سکتا پیار نہیں کر سکتا یہ فرمان جاری کیا گیا بھائی رومن ایمپیرر روم کے بادشاہ کے طرف سے یہ اعلان کیا گیا تو آدمی در سے جو آرمی تھے وہ شادی نہیں کرتی تھی درتے تھے کہ اگر شادی کریں گے فانسی کے فندے پر لکھا دیے جائیں گے اس وقت ایک سینٹ یعنی ایک سینٹ ویلین ٹائن تھا وہاں پر ان کو جب پتہ خبر ملی انہوں نے کہا کہ انسانی نیچرل یہ انسانی فطرت انسانی نیچر کے خلاف this is order it is against of the human nature انسان کے عقل کے خلاف یہ فرمان we i am not agree this command i am i don't like this point ہم اس کو نہیں مانتے ہم اس کو پسند نہیں کرتے وہ سینٹ ویلین ٹائن نے کہا چھپ چھپ کر انہوں نے آرمیز کی اور فوجیوں کی شادی کرانے شروع کر دی کافی دن تک یہ تاریخ چلتی رہی لیکن جب یہ خبر رومن بادشاہ کے کان میں پڑتی ہے تو وہ رومن بادشاہ کہتا ہے وہ رومن بادشاہ یوں کہتا ہے بلا کر لاؤ سینٹ ویلین ٹائن کو ان کو سوری پر چڑھا دیا جائے یہ فرمان جاری کر دیا جاتا ہے یہ حکام نافذ کر دیا جاتے ہیں میرے نوجوانوں ویلین ٹائن جے کے نام پر آپ کدھر جا رہے ہیں آپ اپنے نبی کے پیاری شریعت کو چھوڑ کر غیر محرموں کے پیچھے غلاب کا پھول لے کر بھاگتے ہو لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جو نبی شریعت کو لے کر آئے تھے ایک ایسے نظام کو لے کر آئے تھے جس کا ثبوت اللہ خود اپنے زبان کے اندر دیتا ہے جس شریعت کا ثبوت خود موجود جس کا رچنا اور جس کو لکھا اور جس کی سوچ جو لوگوں کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے آج ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں بس ویلین ٹائن ڈے پہ کبھی چوکلیٹ لے کر اور کبھی کپڑے کا گفت لے کر کبھی ہزاروں لاکھوں روپے اپنی غیر مہرم اپنی پڑایا ناجائز طریقے سے عورتوں کے پیچھے خرچ کرتے ہیں لڑکیوں کے پیچھے خرچ کرتے ہو اپنی جوانی کو تباہ کرتے ہو اپنے رب کو ناراض کرتے ہو اس کا بیک گراؤن دیکھ لو جب پتا چلا ویلین ٹائن ڈے کو تو ویلین ٹائن سینٹ ویلین ٹائن کو بھلایا جاتا ہے ویلین ٹائن ڈے کی ہسٹری بتا رہا ہو بہت جلدی بہت مشکل سے آپ بہت جلدی سے آسانی سے اس کو آپ پراب نہیں کر سکتے اس لئے اپنے دماغ میں گھسا لیجئے آئندہ کے لئے توبہ کرو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ آئندہ اس منحوس اور اس ملرون اور اس مسنوئی مندھڑک تیوہار کے اوپر ہمارے نوجوان پیسوں کو خرچ نہیں کریں گے اور گناہ کے مرتقب نہیں ہوں گے یہ فیصلہ کرنا اور یہ اہد کر لینا اس ہسٹری کو سننے کے بعد آیا جاتا ہے انہوں نے سوال اور جواب کیا کہ اے والینٹائن تم نے کیوں میرے فرمان کے خلاف شادی تم نے شروع کی انہوں نے کہا کہ دلال آف دس کنٹری اے ہمارے بادشاہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے لیکن یہ جو قانون آپ نے نافذ کیا یہ جو سسٹم آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا یہ وہ دلال آف دا وال اس کی مشیط اور اس کی نیتر اور اس کی گریچرز اور اس کی دیہوی اقل اور اس کی دیہوی ہیڈن اسکل کے خلاف ہے انسان کے اندر سیکس ہے سیکس کہ بغیر انسان دھنگ سے سکون سے زندگی نہیں گزار سکتا شادی نکاح اسی سیکس کہ ایک فریضے کو جائز طریقے پر اور استقاضے کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا کہ عورتیں مرد کے لئے لباس مرد عورت کے لئے لباس دونوں سکون کی چیز ہیں آپ سیکس کے خلاف آپ نے قانون نافذ کیا ہے انسان کی ضرورت کے خلاف قانون نافذ کیا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کے طرف جو لوگ اپنے آپ کو گیر وے رنگ کے کپڑے میں ملبوس کر لیتے ہیں اور منگے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم برمچاری برمچاری کیسے ہو سکتے ہیں اللہ نے ایشور نے تمہارے اندر وہ چیز رکھی اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے جنریشن ایک مہینے تک شادی کے بعد ایک مہینے تک جوانے کے بعد اپنی اس اپنی اس ہیڈنیس کی اپنی اللہ کی اس قدرت کے اوپر اگر کہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو ناممکنات میں سے ہیں وہ غلط راستہ ضرور اختیار کرتا ہے غلط راستے سے اپنی ضرورت تو پوری کرتا ہے یہ جتنے بھی گروہ لوگ بنے بیٹھے ہیں بابا لوگ بن جاتے ہیں آشرموں کے اندر عیشور کے بھگت بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بھگت ہیں ہم تو برمہ چاری ہیں شادی نہیں کریں گے ارے شادی کر لو وہ بہتر ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں تم شادی نہیں کرتا کیوں کیونکہ ہر رات کو نہیں نہیں جوان جوان سماک کی بیٹیوں کی عزت کے اوپر تم ڈاکے ڈالتے ہو اگر نہیں ڈالتے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو یہ گرمیت سنگ رام رہیم نے ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ان کی عزت کے ساتھ کھلوار کیا یا سارام باپو جیل کے کال کوٹیوں میں پڑا کیوں اپنے آپ کو کہتا تھا میں برمہ چاری ہوں مجھے ضرورت نہیں ہے ہاں وہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے لیکن جب بندہ اپنے عیشور اللہ کے یاد میں گم ہو جاتا ہے جب اس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے جب وہ ریل میں اس کا کنکشن عیشور سے جڑ جاتا ہے دنیا کی کوئی جیز اس کو نظر نہیں آتی ہے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بابا ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم گروہ ہیں پتا چلا کے تہخانے کے اندر وہاں پر اپنا سخت سارا انتظام کیا ہوا ہے کیوں ایک تقاضا ہے اس کو پورا کیا بغیر کوئی صحیح اور سکون سے نہیں رہ سکتا یہ نیچرلی چیز ہے آپ اگر اپنے بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہیں اگلے دن آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا بیرے کیف انہوں نے کہا سینٹ نے کہا سینٹ ویلنٹائن نے کہا آپ ایشور کے قانون اور ایشور کے سسٹم کے خلاف آپ نے اپنا ایک سمیدھان بنایا میں آپ کے ساتھ نہیں انہوں نے کہا میں یہاں کا بادشاہ ہوں اور میں یہاں کا سپر پاور ہوں جو میں چاہوں گا بھی ہو کر رہے گا آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تمہارا دھارمی گروہ ہوں میں تمہارا تمہارا دھارمی آئیڈیل ہوں تمہیں ماننا ہوگا میری بات انہوں نے کہا کہ نہیں مانتے اب آپ نے تو ہمارا شراب جند چھیر دی ہم نے کہا کہ آرمی لوگ جوان لوگ شادی نہیں کریں گے اور آپ نے شادی شروع کر دی پیار و محبت کی اتحاص رچنے کے لیے کال تو ان کو جیل میں ویلنٹائن سینٹ ویلنٹائن کو جیل کے اندر کال دیا جاتا وہ جیل میں رہتے ہیں لیکن ان کے اندر کچھ عیشوری شکتی تھی کچھ وردان تھا وردان یہ تھا ان کے ہاتھ میں ایک میجی ایک شکتی ایک طاقت تھی ایک ہنر تھا بیماروں کو یہ شفا دے دیا کرتے تھے تو اس جیل کے اندر ایک جیلر تھا اس کی ایک بیٹی تھی آسٹریس نام تھا اس بیٹی کا وہ بیٹی اس کے اندھی تھی جیلر کو جب پتا چلا کہ یہ سینٹ ویلنٹائن ہے جن کے پاس اتنی بڑی شکتی یہ کسی بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ بیمار صحیح ہو جایا کرتا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے پاس لانے کی گزارش کی